نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمجھا امریکہ میں ڈونال ٹرمپ اب سیتالیسویں راشتپتی بننے جا رہے ہیں اور ایک بڑی جیت کے بعد وہ امریکہ کے باس بننے جا رہے ہیں کماند سمحالنے جا رہے ہیں سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ ڈونال ٹرمپ کی جو ٹیم ہوگی وہ ٹیم کیسی ہوگی اس ٹیم میں کون کون سے چہرے ہوں گے خاص طور پر سی آئی اے جو خوفیہ ایجنسی ہے امریکہ کی اس خوفیہ ایجنسی کا چیف کون ہوگا تو خبر یہ ہے کہ اس خوفیہ ایجنسی سی آئی اے کا چیف ایک ہندو ہوگا اور اس خبر سے پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے خاص طور پر اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس ہندو چیف نے آئیس آئیس اور القاعدہ کے خلاف پہلے بھی کئی آپریشن کو انجام دے چکا ہے اس کے نگرانی میں کئی آپریشن کو انجام دیا گیا تو اب ہندو چیف سی آئی اے کا امریکہ کی سب سے بڑی خوفیہ ایجنسی ہندو چیف ہوگا اس خبر نے اسلام آباد میں حلچل بڑھا دی ہے دراصل کاش پٹیل وہ چہرہ ہیں جنہیں سی آئی اے کا ہٹ بنایا جا سکتا ہے دونالڈ ٹرمپ کی اس نئی ٹیم میں اور بتایا جا رہا ہے کہ کاش پٹیل دونالڈ ٹرمپ کے بہت قریبی ہیں اور اس خبر کے بعد سے اسلام آباد میں پاکستان میں چرچہ کا بازار گرم ہے جو گھبراہٹ ہے وہ گھبراہٹ تیز ہے کیونکہ نئی ٹیم کا برورپرنٹ بن چکا ہے اور کاش پٹیل کا لگ بگ لگ سی آئی اے کا چیف بننا تیہ ہے جس کاش پٹیل کا پاکستان میں خوف چل رہا ہے دراصل اس لیے خوف چل رہا ہے کیونکہ اس نے آئیس آئیس کے خلاف القاعدہ کے خلاف آتنک کے خلاف کئی سارے آپریشن کو انجام دیا ہوا ہے ٹرمپ سرکار میں پہلے بھی وہ بڑے پیدے اوپر رہ چکے ہیں کاش پٹیل سے پہلے ٹرمپ سرکار میں آئیس آئیس کے چیف بگدادی کے خلاف چلائے گئے آپریشن کے انچارج رہ چکے ہیں کئی بار آتنکیوں کے قبضے میں موجود امریکی لوگوں کو چھڑانے کے آپریشن میں وہ بڑی بھومکہ نبھا چکے ہیں اور امریکی میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ گیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے چناؤ جیتنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ کاش پٹیل کو سی آئی اے چیف بنائیں گے سی آئی اے چیف جیسے ہائی پروفائل پدوں پر اپنے قریبیوں کو رکھتے ہیں اور کاش پٹیل ڈونالڈ ٹرمپ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ٹرمپ کے نزدیکی ہونے کے وجہ سے کاش پٹیل کے نام پر مہر لگنے کے باتیں ہو رہی ہیں کاش پٹیل کو لے کر ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ان کا بھارت کے ساتھ مضبوط کنیکشن ہے بھارتی مول کے ہیں وہ اور یہ ٹرمپ کے وفاداروں کی لسٹ میں سب سے زیادہ اوپر ہیں اس سے پہلے وہ الگ الگ پوزیشن میں رہے ہیں انبھاو بھی ہے ان کے پاس اس لحاظ سے سی آئی اے چیف بن سکتے ہیں اور سی آئی اے چیف بنتے ہیں تو کاش پٹیل پہلے ایسے چیف ہوں گے جو پہلے ریپبلکن ہاؤس اسٹافر بھی تھے اب اس کو لے کر جو پاکستان میں چرچہ ہے وہ چرچہ کیسی ہے پاکستان میں جو ایکسپورٹ ہیں وہ اسے لے کر الگ الگ بیان دے رہے ہیں الگ الگ رائے رکھ رہے ہیں پاکستانی ایکسپورٹ ساجد تارڑ نے وہاں پر جو چرچہ ہوتی ہے اس چرچہ میں کہا کہ بھارت کا ڈائسپورہ ہے وہ ٹیکنکریٹ ہیں امریکہ کے پاس وہ کون سیچوائس ہے کہ بھارتی مولک کے لوگوں سے ڈیل نہ کرے یا بھارت کے ساتھ اپنے ڈیلیشن ختم کر لیں خراب کر لیں وہ کہتے ہیں کہ ختم تو کر نہیں سکتے جو کہ پچھلے دن جس طرح سے ٹروڈوز نے کیا کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے میرے خیال میں نہیں پاکستان جانتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کی بھی جو نزدیکی ہے خاص طور پر موڈی اور ٹرم کی دوستی اس کے بعد سی آئی کے چیف اگر کاش پٹل بنتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کی حالت کیا ہوگی پاکستانی ایکسپورٹ کمر چیما کو آپ نے بہت سنا ہوگا کمر چیما کیا کہتے ہیں جو وہاں کی ریپورٹس بتاتی ہے اس کے مطابق کمر چیما کے کہنا ہے کہ کاش پٹل دپارٹمنٹ آف جسٹس کے پروسیکیوٹر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو انہوں نے پروسیکیوٹ کیا ہے جن کا تعلق القاعدہ اور آئیس آئیس سے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ٹرم صاحب کی فرسٹ ٹرم تھی اس میں پرنسپل ڈیپٹی اور ڈیریکٹر آف انٹیلیجنس سے جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کو وہ دیکھتے تھے اب سوال ہے کہ اتنا خوف پاکستان کو ہے کیوں سب ہی جانتے ہیں کہ آتنک کا اڈہ پاکستان ہی ہے پاکستان اور آفگانستان اسامہ بن لادین پاکستان کے ایپٹ آباد میں ہی چھپا ہوا تھا جہاں امریکہ نے ڈھونڈ نکالا اور اسے مار گرائیا تو جتنے بھی آتنکی دعوت ابراہیم کے پاکستان میں جیش محمد جیسے آتنکی سنگٹھن کے سرگنا حافظ سعید جیسے آتنکی پاکستان کے رحم و کرم پر ہیں پاکستان میں پالے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے سی آئیے چیف جو کہ خوفیہ ایجنسی ہے سب سے بڑی خوفیہ ایجنسی مانے جاتی ہے سی آئیے کے چیف اکثر پاکستان آتے بھی رہتے ہیں کئی معاملوں میں پاکستان کے ساتھ امریکی سرکار خود شامل ہونے کے بدائے سی آئیے چیف کو بھیجتے ہیں اور سی آئیے چیف سے ہی کام نکلواتے ہیں سی آئیے چیف ڈیل کرتا ہے تو امریکہ کے اس خوفیہ ایجنسی کو دنیا میں سب سے طاقتور ایجنسیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس ایجنسی کا چیف اگر کوئی بھارتی مول کا بنتا ہے ہندو بنتا ہے تو یہ سوچ کر ہی پاکستان میں گھبرہات کستیتی ہے وہاں کے آتنکیوں میں گھبرہات کستیتی ہے کہ اب ان کا کیا ہوگا اس ویڈیو میں فلالتنا ہی ہمسکار